بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد السلام دمام سعود ہی بس شام دیت ویلکم آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر اور یہاں پر میں آج موجود ہوں دمام سیکو مارکٹ میں اور میری پیچھے طرف تو کے نیچے بیٹھے ہو گئے ہمارے بھائی کیوں گرمی کافی آج اور یہاں پر آٹھ گرمی زیادہ ہے صبح اتنی گرمی نہیں تھی جتنا یہ ہے کہ اب گرمی ہے پسینے تو ہوا کے اندر بھی پسینے آ رہی آ رہے گرمی اب سٹارٹ ہو چکے تمام شہر میں اب ایک نیکی کے بات آپ کو بتانے والا ہوں نیکی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے کسی دورے رشتہ دار کے نہیں کسی گاؤں والے سے نیکی نیکی ایک اپنے چھوٹے سگے بھائی کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے اس کا میں آپ کے ساتھ ذکر شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ایک پاکستانی بھائی دوست جو کہ میرے ساتھ سٹوری اپنی شیئر کر چکے ہیں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو یہاں پر بلاتے ہیں یہاں پر سعودی ریبیہ اندر بلاتے ہیں سعودی ریبیہ اندر بلاتے ہیں جب تو بھائی جان اس وقت تو اس کو اکل نہیں آتی جب سعودی ریبیہ آ جاتے ہیں تو پھر بہت ساری اکل آ جاتی ہے پھر بہت ساری سمجھانے میں لگ جاتے ہیں دونوں بھائی شادی شدہ ہوتے ہیں اور یہاں پر جس طریقے آ جاتے ہیں سعودی ریبیہ تو بھائی جان اپنے پیسے لیدہ لیدہ کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں جمع کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں پہلے نمبر پر تو بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی مل کر چھوٹے بھائی کا ہی کامہ لگواتے ہیں یعنی دونوں تو چھاڑی شدہ دونوں تھی لیدہ لیکن یہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ ہم ایک جگہ ہی رہیں کہ ایک روم میں ہی رہیں گے اور یہاں بھی پیسہ ہوگا جمعہ ایک دوسرے کو بانٹ کے چلایا کریں گے اپنا بطر جب تم کاریگر ہو جو گو ٹھیک ہے پہ جب برابر دیہڑی جاؤ گے ابھی تک تم لیبر ہو تو جتنی دیہڑی ملتی ہے اسے ساتھ سے تم اپنا نظام چلاتے رہو تو ہوتا ہے دونوں پل ملا کر پیسے جمع کرتے ہیں چھوٹے بھائی کا کامہ لگواتے ہیں چھوٹے بھائی کا کامہ لگ کر آ جاتا ہے تو اس کے بعد چھوٹا ہو جاتا ہے ہوشیار اور چلا میں بتاؤں گا نیکی کرنے کا انجام اور وہ بھی دور کے رشتہ دار تو پھر کیا کرتا ہے چھوٹا بھائی جی علیدہ سے چوری بڑے بھائی سے پیسے بیجنا سٹارٹ کر دیتا ہے بڑے بھائی کو پتہ بھی نہیں چلنا دیتا اور بیوی کے ایک ہاؤں میں پیسہ بیجنا سٹارٹ کر دیتا ہے اپنے بیوی کے نام سے بیجنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑے بھائی کا کامہ لگنے کے نزدیک کر جاتا ہے یعنی کہ اس کا اکامہ منتحائی ان کے قریب آ جاتا ہے یعنی اکسپائر ان کے قریب آ جاتا ہے ترکل ملاگر بات وہ کرتا ہے بھائی جن اب مجھے پیسے دو تو میں نے اپنا اکامہ بنوانا ہے تدد کرانا ہے وہ شیٹرنگ کے کام کرنے والے ہیں اس کے بعد بلتا ہے ٹھیک کیا ہو کیوں دیں گے جب اکامے کا ٹائم نزدیک آ جاتا ہے بڑے کو تو اس کی فکر تھی اس کے کاغذات تھے اس نے سعودی رہنا تھا اس نے تو سارا نظام دیکھا تھا حالات کیسے ہیں پاکستان کے اندر سعودی رفت کے اندر میں کتنے جا کر سعودی رویف کے سے باہر پاکستان میں کماز سکتا ہوں کو سب کچھ دیکھ چکا تھا لیکن جو نیا تھا وہ اسی چیز کا علم نہیں تھا اتنے دھکے پردیس کے اندر نہیں کھائے تھے اس کے ساتھ ساتھ پر کیا کرتے ہیں جنابی مکرام ہوتی ہے بات یہ کہ آخر کار منتحی یعنی اقامہ بالکل قریب آ جاتا چند تین دن باقی رہا جاتے ہیں بڑے بھائی کے اقامے کو تو اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس تو پیسی نہیں چھوٹا بڑے کو کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے حالانکہ اس کے پاس پیسے موجود تھے بڑے بھائی کو اس کا چیز کا علم تھا جس جگہ پر اس نے کام کیا تھا وہاں بات سے اس کو پیسے ملے تھے اس کو کمفرم تھا کہ اس کے پیسے موجود ہیں تو کوئی بات نے اس کا اقامہ منتحی ہونے کے بعد حروب لگ جاتا ہے بڑے بھائی کا حروب لگ جاتا ہے وہ بھائی جان بارہ سے چودان ہزار روپے لگا کر اپنا روپے نہیں ریال لگا کر اپنا اقامہ ٹھیک کرواتا ہے تو بڑے بھائی کا لگ جاتا ہے حروب چھوٹا پیسے نہیں دیتا بڑے بھائی کو ہوplo کیا کوئی پیسہ نہیں دیتا اقامہ تقدیر کرانے کے لیے تو اس کا حروب لگ جاتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد وہ گھوٹ مشکل سے لوگوں سے پیسے اٹھا کہ دوستوں سے یہاں پر اپنا ہی کامہ ٹھیک کرتا ہے کپیل چینج کرتا ہے اپنا حروب صحیح کرتا ہے تو وہ کافزہ تو اپنی ٹھیک کر چکا ہے لیکن چھوٹے بھائی کا جب ٹائم آیا تو پھر اس کے لیے مشکل زیادہ پریشانیاں بڑھ گئے ایک نیا تھا ایک تو پرانیا بندہ تھا وہ جاننے والا اس کا بڑا بھائی اس کو کام پر بھی ساتھ ساتھ بہیتا تھا لیکن اس چیز کا اس کو علم نہیں تھا وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہی ہیں سب کچھ دوسرا کوئی نہیں ہے کچھ بھی تو اس کے بعد آنگ نگل کو لا دیں اس کے بعد بھائی جن چھوٹے بھائی کا حروب ہو جاتا ہے پولیس پکٹتی ہے ڈیپورٹ کر دیتی ہے ایک سال کے اندر یعنی پندرہ مہینے کا پہلے اکامہ ہوتا ہے بندی کا جنیا آتا ہے انہی پندرہ مہینے کے بعد وہ دوسرا اکامہ تردید نہیں کرا سکا وہ واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے اپنے گھر چلا جاتا ہے آج وہ ملدوری کر رہا ہے پاکستان میں وہ کماتا ہے دو ہزار روپے پاکستان میں اور یہاں سعودی بیقند رہنے والا کماتا ہے آج چھوڑا سے پندرہ ہزار روپے وہاں پندرہ سے دو ہزار روپے کماتا ہے چھوٹا اپنے بڑوں بھائیوں کے ساتھ تو بہتر یہ ہے اس ویڈیو میں تھوڑا سبق بھی ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے اور بڑے بھائیوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھی کوئی مطلب یہاں پر آپ کو بولاتا ہے کل ملا کر آپ نے کسی کے نیکی کو ضرور پانی دینا ہے یہ نہیں اس کے نیکی کا انجام ایک اس کو الٹا سلا دینا ہے آپ نے اگر کوئی آپ کے اوپر نیکی کرتا ہے تو اس کا ضرور نیکی یاد رکھا کریں میں اکثر یہاں پر دیکھتا ہوں جو بھی یہاں پر نیکی کرتے ہیں جو بیزہ دیتے ہیں ہاں پر بولاتے ہیں تو پھر بھائی جاناں ان کا بہت سارا نقصان ہوتا ہے سمجھے کہ وہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلھاڑی مار رہا ہے باقی آپ خود سمجھ دار ہیں یاد باقی مزید کوئی بھی انفرمیشن دیکھنا چاہتے ہیں بلوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم میری چینل کو چینل کو سبسکرائب زیروں کرنے ایک اگلی ویڈیو تاکہ آپ تا کوئیٹک اللہ حافظ